یہ اوئل پر چلنے والا چولہ ایک ایک کترہ اائلUST صرف گر رہا ہے اور اس کے آگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اس کے اوپر کھانا بکا ہے دیگ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ 50 کیلو کی دیگ بھی آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں توٹل ایک کترہ اس کے اوپر تیل جا رہا ہے آدھائی نیٹر تیل میں آپ کے پانچ دن اس میں گزریں گے تو یہ چولہ بہت بہترین کولٹی والا اب ایز ہی لگر میں چلا سکتے ہیں کوئی آپ کو گیس کی ضرورت نہیں کوئی بیجنی کی ضرورت لیے تیل پر چلائیں لائف ٹیم چلائیں پچاس رپن لیٹر یوز آئل موبل ایل پر چلائیں اس کو یہ آپ دیکھ سکتے اس کا تیل پڑا ہوئی ہے یہ تیل پڑا ہوئی ہے اور توٹل ایک ایک کترہ تیل آکے جا رہے ہیں انہوں نے چھولی کیا فلیم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیتری کو انڈی فلیم یہاں تک اس کے امشی بلیڈ آ رہی ہے تو یہ آپ کو بہت مناسبی لیٹ پر خان یا ٹونکس مری اور راورپنڈی سے مل جائے گا تو جلدیہ دی وزیڈ کیجئے اور لے جائے گیے یہ ہے آئل پر چلنے والا چھولا آپ دیکھ سکتے ہیں توٹل آئل جو ایک ایک کترہ آئل لیکن چل رہے ہیں جس کا آپ کا مکمل پانی گرم ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں توٹل دو منٹ کے اندر پانی سارا گرم ہو گئے اوبل رہا ہے آپ اس کو لے گی ایزیلی گیس کے بغیر بجلی کے بغیر ایزیلی اس کے اوپر کھانا بگائیں چائے بنائیں کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر بڑی بڑی دیکھ جائے بناس پر پچاس کلو تک کی دیکھ گئے آپ اس کے اوپر مناسبے ہیں توٹل آئل پچاس روپے کا لیٹر آئل ملتا ہے یوز آئل وہ آپ اس کے اندر ڈال کے ایزیلی دو تین دن چار دن را آپ کا کام کرے گا تو یہ آپ کو بہت بارے میں پڑے گا یہ یوز آئل میں چلے گا آپ کو بہت مناسبی ایٹر خان رکھونکس مریو ڈال میں سے مل جائے گا تو جلی دی ویزیڈ کیجئے اور لے جائے گا یہ آئل پر چلنے والا چھول آج ہم آپ کو مکمل ویڈیو میں اس کو چلانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے آئل اٹھا کر یہاں پر تھوڑا تھوڑا ڈال دیں نا یہ سائیڈوں سے یہ چاروں طرف آپ نے آئل ڈال دیا یہ چاروں طرف اس کا آئل ڈال گیا اس کے بعد آپ نے یہ آئل کی بلٹی یہاں پر رکھے یہاں سے آئل جانے دینے یہ بلکل کم سپیڈ میں آئل جا رہا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے اس کو ماجس سے آن کر دینے یہ بھی اس کو آگ لگ چکی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کا آئل جب گرم ہو جائے گا آپ نے اس کا یہ فین آن کر دینے پیچھے سے یہ اس کا فین آبی ہم آن کر گیا آپ کو دکھاتے ہیں مکمل تھوڑی دیر میں یہ ابھی تھوڑا سا گرم ہو گیا یہ فین آبی ہم نے آن کر دیا یہ دیکھ لیا یہ بھی آگ کا پریشر بننا شروع ہو گیا اب جیسے جیسے پیل گرم ہوتا جائے گا اس کا جو پریشر ہے وہ بڑھتا جائے گا ابھی ہلکا سا بھی چھوٹا سامنے ڈیشوز کے اندر رکھے چلائے تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر اس کی آگ نکلنا شروع ہو گیا تو یہ ٹوٹل پانچ سے دس سیکنڈ اور لے گا اس کے بعد اس کی جو آگ ہے وہ مکمل نکلے گی تیل گرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ تیل کی جو سپیڈ ہو پیچھے میں بل کو لے کے ایک کترہ چھوڑ دینی ہے جیسے جیسے یہاں پر پریشر بڑھتا جائے گا آپ نے یہاں سے آئل کی جو سپیڈ ہے وہ کم کر دینی ہے ایک ایک کترہ ٹوٹل آپ نے اس کا آئل کا کترہ چھوڑ دیں تاکہ یہ آگ بنتی رہے اور یہاں سے آپ فین سپیڈ سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی آگ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے بھی تیل گرم ہوتا جائے اس کی جو آگ کا پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھ لیا آپ یہ بھی اس کی مکمل فل سپیڈ آن ہو چکے یہ تو اس پر آپ ایزی لی کھانا بنا سکتے ہیں کھوارا کے روٹیا بنائیں کوئی بھی جیسے آپ اس کو بڑھتا بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کا بہت کم آئل میں بہت کم کونٹری میں آئل آپ اس کے وقت اندر رکھیں ایک لیتر آپ کا آئل آپ آرام سے چار سے پانچ دن استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہت دین کوئلٹی کو نے چھوڑا آپ کو بہت دین مناسب رہے تو خان ایرٹرونکس مری اور روبرنی سے مل جائے گا یہ ہے آئل پر چلنے والا چولا اس میں آپ نے ایزی لی سمپلی موبلائل ڈالنا ہے موٹسیکل کا جو یوز ڈائل ہے جو آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے لیٹر مل جاتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور آپ کا ٹوٹل یہ کام کرے گا مکمل جس پر آپ روٹی بنا سکتے ہیں کھانا بنا سکتے ہیں ہر طرح کام کر سکتے ہیں اس میں یہ موڈل آتا ہے جس میں یہ جو فین اس کے لگا ہے اس سائیڈ پر لگا ہے سائیڈ تھوڑا سا بڑا ہے اور اس میں ایک موڈل دوسرا آتا ہے جو یہ موڈل ہے جس کا سائیڈ تھوڑا چھوٹا ہے فین اس کا سائیڈ پر لگا ہے تو یہ دو طرح اس کے موڈل آتا ہے اس کے برنر کوالٹی آپ چکا سکتے ہیں یہ بھی آپ چکا سکتے ہیں تو یہ دونوں موڈل آپ کو خان یتنون ایک سمر روڈ آول پر نہیں سے مل جائیں گے جو بہت ہی مناسب لیٹ پر آپ کو مل جائیں گے تو بیسوڑ کیجئے اور لے جائیے پیچھے سے تیل بند ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے جو تیل وہاں پر پہنچ گیا تو وہی چل رہا ہے اگر اس پر آپ نے اور تیل پھول جائیں گے تو یہ ایک کتر بھی جاندہ رہے گا تو وہاں کے آت چلتی رہے گی بند نہیں ہوگی آپ نے جتنی دیر مردی چلاتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے تیل بند کر گیا تو جتنی دیر وہ تیل سکم ہو وہ سوائی بند ہو جگا تو یہ بھی یہاں پریشور دیکھیں اس کا پریشور اس کا ایک کھول ہوگی ٹھیک ہے اب یہ آپ اس کو تو جو بند بنانا چاہے بنانا چاہے بنانا چاہے